ہندی کہانی راکیس انٹرٹینمنٹ آیودیا کہانی آیودیا راج کھرانے میں سڑھیان آیودیا کے راجہ دسرت کے تین پتنیاں اور چار پتر تھے رام سبی بھائیوں میں برے تھے اور ان کی ماتا کا نام کو سلیہ تھا بھرت راجہ دسرت کے دوسری اور پیڑیا پتنی کے کئی کے پتر تھے دوسرے دو بھائی تھے لکشمن اور سترودھان جن کی ماتا کا نام تھا سمینترا جب رام کے ایک طرف راستی لگ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی تب ہی اس کی سوتے لیمہ کے کئی اپنے پتر بھرت کو آیودیا کا راجہ بنانے کا سڑھیانت رچ رہی تھی یہ سڑھیانت بوڑھی منتھرہ کے دوارہ کیا گیا تھا رانی کے کئی نے ایک بار راجہ دسرت کی زیون کی رکشہ کی تھی تب راجہ دسرت نے انہیں کچھ بھی مانگنے کے لیے پوچھا تھا پر کے کئی نے کہا سمیں آنے پر میں مانگ لوں گی اسی وچن کے بل پر کے کئی نے راجہ دسرت سے پتر بھرت کے لیے آیودیا کا سنگھہ سن اور رام کے لیے چودہ ورس کا ونواز مانگا سری رام تو اگیا کاری تھے اس لیے انہوں نے اپنے سوتے لیمہ کے کئی کی باتوں کو اسیرباد مانا اور ماتہ سیتہ اور پیریہ بھائی لکشمن کے ساتھ چودہ ورس کا ونواز پیاتیت کرنے کے لیے راجہ چھوڑ کر چلے گئے اس عسین دکھ کو راجہ دسرت سہ نہیں پائے اور ان کی مرتو ہو گئی یہ کئی کے پتر بھرت کو جب یہ بات پتا چلی تو اس نے بھی راج گدی لینے سے انکر کرنے کے لیے چودہ ورس کا ونواز رام سیتہ اور لکشمن ونواز کے لیے نکل پر ہے راستے میں انہوں نے کئی اصوروں کا سنہار کیا اور کئی پویتر اور اچھے لوگوں سو بھی ملے وہ ونچیتر کوٹ میں ایک کٹیا بنا کر رہنے لگے ایک بار کی بات ہے لنکہ کے اصور راجہ راون کی چھوٹی وہن سپنکھا نے رام کو دیکھا اور وہ محید ہو گئی اس نے رام کو پانے کی کورسز کی پر رام نے اتر دیا میں تو بیوہیت ہوں میرے بھائی لکشمن سے پوچھ کے دیکھو تب سپنکھا لکشمن کے پاس جا کر بیوہ کا پرستاب رکھنے لگی پر لکشمن نے صاف انکار کر دیا تب سپنکھا نے کروہدیت ہو کر ماتہ سیتا پر آکھنمن کر دیا یہاں دیکھ کر لکشمن نے چاکو سے سپنکھا کا ناک کر دیا کٹی ہوئی ناک کے ساتھ روتے ہوئے جب سپنکھا لنکہ پہنچی تو ساری باتیں جان کر راون کو بہت کروہدھایا اس نے بعد راون سے سیتا ہرن کی یوزنا بنانی سیتا ہرن یوزنا کے تحت راون نے ماری چرک چھس کو چیترکوٹ کے کٹیا کے پاس ایک سندر ہیرن کے روپ میں بھیجا جب ماریچ کو ماتہ سیتا نے دیکھا تو انہوں نے سری رام سے اس ہیرن کو پکرنے کے لانے کے لئے کہا سیتا کی بات کو مان کر رام اس ہیرن کو پکرنے اس کے پیچھے پیچھے گئے اور لکشمن کو آدیس دیا کہ وہ سیتا کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیں بہت پیچھا کرنے کے بعد رام نے اس ہیرن کو باند سے مارا جیسے ہی رام کا وان ہیرن بنے مارا وہ لگا ہوا اپنے اصلی راکشہ شروع میں آ گیا اور رام کے آواز میں سیتا اور لکشمن کو مدد کے لئے پکارنے لگا سیتا نے جب رام کے آواز میں اس راکشہ کے بلاب کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور اس نے لکشمن کو رام کی مدد کے لئے ون جانے کو کہا لکشمن نے سیتا ماتہ کے کٹیا کو چاروں اور سے لکشمن دیکھا سے سرکچھت کیا اور وہ سری رام کی کھوچ کرنے ون میں چلے گئے یوجنا کے انوصار راون ایک سادو کے روپ میں کٹیا پہنچا اور بھکچان دے ہی کا سوار لگت لگانے لگا چیسے ہی راون نے کٹیا کے پاس لکشمن دیکھا پر اپنا پیر رکھا اس پیر جننے لگا یا دیکھ کر راون نے ماتہ سیتا کو باہر آ کر بھوزن دینے کے لئے کہا چیسے ہی ماتہ سیتا لکشمن دیکھا سے باہر نکلی راون نے پس بیمان میں سیتا اور ماتہ کا حرن کر لیا جب راون اور لکشمن کو یہ پتہ چلا کی اس کے ساتھ چھل ہوا ہے تو وہ کٹیا کی اور بھاگے پر وہاں انہوں نے کوئی نہیں ملا جب راون سیتا کو کس بیمان میں لے کر جا رہا تھا تب بھوڑھے جٹائیو پچھی نے راون سے سیتا ماتہ کو چھوڑانے کے لئے یود کیا پرانتو راون نے جٹائیو کا پنک کار ڈالا جب راون اور لکشمن سیتا کو ڈھونڈتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں جٹائیو کا سریر پارا تھا اور وہ راون راون بلاپ کر رہا تھا جب راون اور لکشمن نے ان سے سیتا کے بیشے میں پوچھا تو جٹائیو نے انہیں بتایا کہ راون ماتہ سیتا کو اٹھا لے گئے ہیں اور یہ بتاتے بتاتے اس کی مرتو ہو گئی ماتہ سیتا کے لئے